جوانی سے وہاں تک کے بیچ میں جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے یہ میں نہیں جانتا نہ میں اس کے لئے کوئی نام دینا چاہتا بہرحال ایک چھوڑی سی قویتہ اپنی سناتا ہوں ہم جو پچاس سے پچپن کے بیچ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے بڑی منویگیا نکسی بات ہے دیکھئے گا پچاس سے پچپن کے بیچ کا انسان میں بھی ہوں اور پپلر میرے ٹھی بھی ہیں نہ بڑا ہوتا ہے نہ جوان دیکھو ماننے میں کوئی اطراز نہیں پچاس سے پچپن کے بیچ کا انسان نہ بڑا ہوتا ہے نہ جوان نہ وہ بچہ ہوتا ہے نہ بچوں کی طرح کچھا ہوتا ہے وہ پکے پھلوں سے لدائے پیڑ ہوتا ہے اور انیل مشرا کہتے ہیں کہ ادھیڑ ہوتا ہے پچاس سے پچپن کے بیچ کا انسان چکا ہوا نہیں ہوتا چکا ہوا نہیں ہوتا حالانکہ اسے جو کرنا ہوتا ہے کر چکا ہوتا ہے جوانوں سے مینٹھی عیرشہ رکھتا ہے سد بھاونہ میں پھکا ہوتا ہے بچے اس سے کتر آتے ہیں اور جوان سرکشت دوری اپناتے ہیں اور بھولے اس کے معاملے میں ٹانگ نگڑاتے ہیں کیونکہ وہ ویل کیلکولیٹڈ کلٹیویٹڈ پورو نیوجت اور بار بار سنشودت پنگے لیتا ہے پنگے لیتا ہے اپنے پتائے پھل اپنی مایا اپنی چھایا آسانی سے دوسروں کو نہیں دیتا ہے وہ برگد نہیں ہوتا وہ برگد نہیں ہوتا بلکہ اگست کے مہینے کا پس لیکن مست آم کا پیڑ ہوتا ہے اور تم کہتے رہو کیا دھیڑ ہوتا ہے یہی وہ عمر ہے جب اس قارن یا اس قارن یا کبھی کبھی بینا کسی قارن اندر اندر کے بہت اندر کچھ کریک ہوتا ہے اور یہی وہ عمر ہے کہ ہمت نہ رکھے تو پہلا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے لیکن سارے جھکے جھیل جاتا ہے زندگی کو کھل جاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کا خود کا بنایا ہوا گھونسلہ ہوتا ہے اسی لیے جیون جینے کا حوصلہ ہوتا ہے یہی وہ عمر ہے جب وہ پریکٹیکل میں اسپھل ہو جائے تو تھیاری میں ٹرائی کرتا ہے اور یہی وہ عمر ہے جب وہ بالڈائی کرتا ہے یہی وہ عمر ہے جب وہ عمر کے وششت تتیو کو پرابت ہوتا ہے اور دیکھیں پوپولر صاحب کو یہی وہ عمر ہے جب وہ کرمشہ دھیرے دھیرے گنجتو کو پرابت ہوتا ہے یہی وہ عمر ہے جب وہ دن میں ڈائیوٹیز کی دوائی کھاتا ہے اور رات میں چوری چوری مٹھائی کھاتا ہے تو پچاس کی پچپن کی عمر کوئی عمر نہیں ہے بلکہ چل بولے بلبلوں کا ایک ببال ہے یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے سنکرمن کال ہے ہمارے دیش کی آزادی بھی لگ بھگ اتنی بڑی ہو گئی ہمارا سمویدھان بھی اتنا بڑا ہو گیا راج بھاشا بھی اتنی بڑی ہو گئی ہندی ان سب کا بھی یہی حال ہے ان میں سے پرتیک اپنے اوپر مقد ہے نحال ہے تو عمریا کی ڈگریہ کے اس وان میل پتھر پر او میرے اشوک چکردھر او میری آزادی او میرے سنویدھان او میری راج بھاشا ہندی تم سب کا استقبال ہے تم سب کا ونند ہے تم سب کا ازمید ہے